حجت زمانہ علیہ السلام دے ظہور دین آجیل واسدے صحبا جتنے مومنین حریزین بیمارین علیلین اندی صحتو سلامتی واسدے بھی عقیدت مال سالات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الہی قلبی محجوب ونفسی محجوب وعقلی محجوب وحوائی غالب ودعاتی قلید ومعصیتی کسیر ولسانی مکربن بزمون فَكَيْفَ هِلَتِي يَا سَتَّعَ الْغُيُوبِ وِيَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ وِيَا عَشِفَ الْقُرُوبِ اَغْفِرْ زَنْبِيقُ اللَّهَ بِحُرْمَتِ مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّالُ يَا غَفَّالُ يَا غَفَّالُ بِرَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اللَّهُمَّ ذُخْنَا زِعَلَةَ الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَشَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِامَةِ اللَّهُمَّ عَجِلِّ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ اللَّهُمَّ عَجِّلِّ وَلِيِّكَ الْفَرَجِ وَالْعَعْفِيَةَ مَنَّسْتُ بَمَدَّا فِي عُمْرِ مِنَا اللَّهُمِنِينَ دِعْبَادَتُ قُبُرْ فِرْمَا اِنَا دِعْمَرْحُمِينَ دِعْدَرْجَةَ اَرْقُنَا فِرْمَا حَاجِ حَقْنَوَزْ مَرْحُمْ مُحَمَّدْ حَنِفَوْجِ مَرْحُمْ مَلْقِ سِكَنْدَرْ مَرْحُمْ اسَانْجَمَنْ دِعْجَوِی مَرْحُمِينَ مَرْحُمِينَ اور حاضرین مومنین دیں مَرْحُمِينَ نُو آلِ مُحَمَّدِ شَفَاةِ نِسِبْ فَرْمَا جتنے مومنین مریضین بیمارین بالخصوص ملک عبدالجباد اور نادی بیٹی نظر عباس اس حاضر بجمیں چورینا دے گھرانے جتنے مریضین صیحت و سلامتی عطا فرمائے قام دے جتنے نوجہان بے روزگار ان اچھا روزگار عطا فرمائے ملک پاکستان دے حفاظت فرمائے مظلوم کشمیری اندی فلسطینی اندی مدل فرمائے مدلہ کائنات دے وارے سرکار حجت رہ السلام دے ظہورت تاجد فرمائے اسامنہ گرنوں اپنے امام دے زیارت دے کامل مناب اندام دے کبولیت واسطے عقیدتنا صلوات احمد اللہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد اللہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وسلم احمد اللہ رب العالمین صلوات والسلام مغلال لبی جل امی پرشیل تہیل مقی اللہ مدلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وسلم احمد اللہ علیہ وسلم 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 ممنین مجمع قانون دا نا دہا عام ممنین دا مجمع نا پڑے لکھے عرب زبان دے قانون جانن والے جلے ترجمے دے بھی چی اختلاف ایشیہ اور اہل سنت دا تفسیری کہے بھی یہ چوہے وضو دے مسائل ہیں مسئلے دے بارے اختلاف اختلاف بارے زہر تبیدہ گھبرانی تا نہیں پیانا یہ سارے عرب دے قانون جانتے ہیں خلیل ناویہ کہے یاد رکھو میں ساری زندگی عرب زبان دے قانون لکھ داریاں پرداریاں دسیں داریاں شگرد پیدا کرے دا رہ گیاں میں پوری قائنات دے عالم لٹن ہر عالم دی زبان قانون دی محتاج ہوں دیے ہکو علیہ چین دا قلام قانون دا محتاج نہیں قانون علی دے قلام دا محتاج ہے قانون قلام علی دا محتاج ہے اور جیرے تولو بھائے کرام بیٹھیں یا جنہ کو جنہ پڑھئے جنہ ارہ بھلا نے کوئی جملہ بیان کرنا ہوئے نہ دے اندر سہارا معصوم دے قلام دا گھندن کہ اگر معصوم نے زبر پڑیے تا قانون ہی جو بھے جو مہینے پڑھے جو معصوم پڑھے وہ قائنات دی صداقت ہونے طبیتہ گھبراندیا تا نہیں پییاں ادلوجی دلیل درغازہ امیر المومنی علی تے میں اس گرگیاں میں پوری علی لی زندگی دا متعلقی تے ہر مذہب دا عالم اسلام دے ہر فرق دا عالم اسلام تو ہٹ کے ہر مذہب یہود اور نصال دے علماء کائنات دا مشکل مسئلہ گھن پے عید دروازے دے گئے ہر عالم کو میں عید دروازے پے میں دا رکھے ہٹ کو عیلی کیے جو میں کہیں دے دروازے دے میتا دے مومنی دلیل امیر دے گئے دلیل امیر دے گئے وادہ استغناہوہوانیلکل واہتیاجلکل الہے ہر عالم دا ہر عالم دا ایلیل دروازے تے علم دی بھیق مکہ ناستے سوالی مرکے آنا اور ایلیل دا کہتے دروازے پے ٹھوکے نمنا ہر عالم دلیل انہو امیر کل اس شرط کا دا کردی ہے ایلیل سمینہ نا دا امام نہیں بلکہ ایلیل آسمانہ نا دا بھی امام علی کائنات دا امام مرکے آیا اور الحمدللہ اصلا مذہب اہل بیٹا کوئی شرف حاصل ہے کہ جتنے امام اللہ نے عطا فرمائے سارے معصوم بھی ہیل اور علم پیام بردے اگر کسا تھک نہیں گئے تو ایک جملہ اگلہ آکھنا چاہتا اصلا و خوش نصیب ہے کہ جس امام دی رئیہ اصلا بڑھ کے آئیں آئیں اللہ دی ذات نے بلکل ایک جملہ نبی دی اس حدیث نے ملد ہے جو نبی فرمائے آدم دا علم لیکنہ ہونے نوہ دا علم لیکنہ ہونے عیسیٰ دا زہد لیکنہ ہونے موسیٰ دی حیقت جلال جہنہ یہ حدیث تو کو آن دیئے سنیئے اس قلمائے کو مکمل نہ پڑھنا چاندہ تھا نبی نے فرمایا فَلْ يَنْزُ الْإِلَا وَجِهِ علی ابن عبی طالب آدم کل گھن کے خاتم تک تمام انبیاء دے صفات اگر ہی شخص ہی دیکھنا چاندے تا علیہ لہذا راسی بلکل ہی دنال ملدی حدیث میاں تھا اور نبوت بھی پیسے ہی ہے امام باتے علیہ لگھن کے حسن اسکری تک یہرہ اماماتی تمام محنتہ اور انہ دا علم اور حلم اگر ہی کی شخصیتی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تیرا باہرما امام ہے وہ یوسف زہرا ہے وہ فرزند زہرا ہے اتنے تک علماء نے لکھائے مومین اتنے تک علماء نے لکھائے جلہ ظہور پر ویسی تیرا باہرما امام ہر امام دے دورہ لکھا اٹھ میں دے دورہ لے لٹھانا اور دوں میں بہت آتے بھج سے آسی لوگو یہ تا عیلی رضا آگیا ہے تو آجے گل بندہ گرمی مجلس پڑے یا چنگے موسمی جو پڑے باندھے تو صحیح کے طریقے نہ لیوے ماشاءاللہ تھوڑا جہاں بیدار تھی کے باس اگر اٹھ میں دے دورہ لٹھا آسان لوگو عیلی رضا آگیا یہ سٹھ میں دے دورہ لٹھا تیرے بار میں اٹھ میں دے دورہ لٹھا آسان لوگو یہ جاپر سادق آگئے باندھے دورہ لٹھا آسان لوگو یہ تا محمد باکر بھی آگئے چو پھر دے دورہ لٹھا دوں میں بہی بہت آگئے آسان لوگو سیادے سجادہ آگیا ہے اور میں لفظ بھی اپتلتا تیری توجہ کو بیٹھ کے اگر حبیب ابن مساہر نے نہیں تھا تا آسی لوگو حسین آگئے ابو سراندھا میں تاکسی عید پیان دے یہ سلمانہ داری تاکسی لوگو محمد پیان دا تمام آئیمتی صفات دا مرکز اور ملبر ہے پیرا باہر آئیمان خوش نصیب انو لوگ جیرے باہر میں امام دی ریعت تے امت بنکے ہیں اور میرے مدرم میں چند چند جملے کیونکہ پورا مقادہ اور پورا مضمون جس معصوم دی مناسبت تو سمجھے دے پائے ممکن نہیں پجھا منٹیج ایک گھنٹیج باکرالعلوم دے زندگی بیان کے لیے باکردامانی کیا ہے باکرالعلوم نبیجین جیرے جنہیں ذمہ داریاں نبی نن پہچا سنگے سجار بچڑے جسائن آئے ہاں کائنات قربان انبیاء دا علم پھیلان آئیم طاہرین امیر المومنین علی دیاں جتنیاں مجبوریاں مولا حسن دیاں جتنیاں مجبوریاں تمام آئیمہ جرے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے دی محنت جنہ کو پہنچا منا دا موقع نہیں ملا مذہب اہل بیعت دی تدوین فکح اہل بیعت دی کتابی کتابی شکل اور مذہب اہل بیعت کون تمام مذہب نال مناظر کر کے بلند مقام اور پاک چہرہ دکھان علی ذات دناب محمد باقی ہے باکر لوگ لوگ ماشاءاللہ طبیتہ گھمرانتا نہیں پیئے نا محمد ہاں خود درے پنجوہ امام دے روایت پہ میلی مادر گرامی دیوار دے سائن اللہ بیٹھے ہیں اے وحد امام اس تو پہلے جتنے انہوں تقسیم علوی سادہ کچھ حسنی ہی کچھ حسنی ہی پنجوہ امام تو پہلے علی سادات کچھ حسنی ہی اور کچھ حسنی ہی اے وحد نقطہ مرکز ہے علویو بین العلویین کہ اندی نانی ہی اندی مادر گرامی ہی حسن دی بیٹی باپ ہی حسن دا پیٹا جوہر حسن اور جوہر حسن ملن جرمو کی دنیا سبھان اللہ سبھان اللہ حسنین دا جوہر نجیب طرفین ما بھی اولاد علی چون باپ بھی اولاد علی چون ما بھی ذریعت بطول چون باپ بھی ذریعت یاد تو سننا نہیں چاہند دیتے یا جہاں کہ بیٹھے ہو خاموش یا مومنین ما بھی ذریعت بطول چون باقی جتنیاں معصوم حسنی ہیں نا دادا عیب بن دہا نانا کوئی اور مومن ہو دہا اے وحد حسنی جہنڈا ڈادا عیلی نانا محمد اُس تو بعد ساری اولاد بطول چل دی ہوئی نظر اے تیرے پنجمہ امام کو مقام حاصل بیٹی حسن بیٹا حسین سید سجار دے گھر پنجمہ امام روایت فرمی میری مادر گرامی مولا حسن دی عزت علی پنجمہ امام پنجمہ امام مولا حسن دی بیٹی دیوار دینا لے بیٹھے ہیں یا اچانک دیوار بوسیدہ ہوئی اپنا مقام دیوار نے چھوڑا انہو دیوار دیا بنیاد اٹھے ہیں انہو دیوار تصرہ جھوکے یا جی میں بیٹھی ائی ولی یا خدا امہ بیبی نے اپنا دیوار کھڑ گئی جی میں جی میں جی میں ولی خدا دی ماں نے ہاتھ کی تیر آنٹھی ہوئی دیوار روک گئی میدہ مدرم دیوار میں ای خاندام دے عزت مرد دے اتے کی میں پیس کرا جس خاندام دیا مزدور آنٹھ شرف اگر کوئی دیوار آنٹھی پیو ایک مزدور مزدور دیوار کعپا نہ لاوے دیوار پھٹ کے راہ چاہ دے اور ممنین نوجوان قینات دے اندر جتنے آئمہ مسلمان ہن سارا نے کوشش کیتی اور محنت نال اپنی محنت نال امام بنائے جتنے امام ہن ہر امام دے پیغمبر خدا نے اپنے صحابی جناب جابر بن عبداللہ جہدنان الحدیث کسا شروع ہوں دیئے جہدنان الحدیث کسا شروع ہوں دیئے اسی جابر دے کندھے دے ہتھ رکھ کے باتون دے بابے نے فرمایا جابر یا جابر انہ قطب تو میں محمد دے بعد اتنا زندہ راست ہتھ تراؤ من غل دی یہاں تک کہ میں محمد دی اولاد جو میرے پنجوہ چاہ نشین دیکھ سیں جلد دیکھیں میرے میں محمد دے انتر تک سلام پہنچانے اور میں محمد تک دے سیند پیان میرے بچڑ دنا تورا تج اللہ نے باکر رکھا ہے آئے 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 اللہ اکبر باکر تورا تج پنجوہ امام دا نام ہے باکر ویسے محمد اسم نبی نے فرمایا میں محمد اللہ نام ہوسی انہی ساری شکل میں محمد شکل ہوسی میں مہترم جدا ضعیف ہو گئے نا جابر بن عبداللہ مسجد النبی نا کان دی ٹیک لاکے تصوی چاہمے نا لے جج فرما آئین الباکر آئین الباکر آئین الباکر صحابی آکے نے کیرہ بیر دے جدا باکر بیٹھے کریں جابر بن عبداللہ باکر کن گئے آئین الباکر کون باکر کچھ آئین کیے عدھا بیٹھے آئین آئین پتہ نہیں میں بھی ضعیف ہو گیا تے وعدہ او کر گئے جڑا کئے نام دا سچے جناب عبداللہ جابر بن عبداللہ کوئی مدت باعد آئین چار پانچ سال دا بچہ مدینہ لیے گلی چھ دا لٹھا نے چونکہ نبی فرمایا ہنہ محمد اللہ چہرہ ہو سی تیرا نام کیا ہے تیرے پنجوے امام نے فرمایا میرے نام محمد میں کو آہ دے باکر گھور نال چہرہ دیکھ کیا دے میں منت کر نام ہکبری کانڈ کر کے چاند قدم میں سامنے درو تیرے تیرے پنجوے امام نے کانڈ کر کے چاند قدم چین ود جابر بن عبداللہ دے میں روخ کر کے چاند قدم چاہرہ روخ کر کے تیرے پنجوے امام نے چاند قدم چاہرہ ترائے باری تقبیر کی صدا بلند کر کے جا پر آ دے میں کو رب اکبر دے قسم میں کند پاس باری بطول لے عزت اللہ باب لے نال تو گلیندہ ہی میں جنہ زہرہ دے باب گلیندہ اس بلے جابر بہگے زمین تیرے بہی بدھائیاں ہان اللہ کے فرمین میں تیرے نان دا صحابیان تیرے تیرے نان سلام دیتے آن بہو او حسنی اللہ نے عطا فرمائیں جو علم مصطفیٰ رکھ دیں علم مصطفیٰ رکھ دیں شکل مصطفیٰ رکھ دیں تُرد محمد 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 جنہ ہندوستان دا بندہ ہندوستان دا ایک ہندو گئے تلشیم امام مناظر کر مومنین جسے پہنچے تیاد میں سنے اولاد مصطفیٰ دے جو اس لوگ تسا عالم یہ ہے لیکن میری زبان سن سکرٹ ہے توالی زبان عربی ہے میں اپنا اندر اور معافی زمیر میں نہ پہنچا سکتا جو میں میرا دل لاتا سامنے نکی جنگ گنکری پہ یہ امام نے چاہ کے اپنی زبان ترکھی اس دو بات فرمائے ہندوستان محمد محمد کو اپنی زبان تر لے رکھ جلہ اس بندے نے زبان رکھ کہتے بہر قدس خود روایت کریں میں ستر زبان دا عالم ہندوستان ہندوستان اس وقت چیم امام نے فرمایا جس زبان کلام کرنا چاہ میں ہار دے رہا ہندوستان کائنا دے دے عالم اور منان اللہ جاہل سن نہیں لگ دا منان اللہ جاہل سن نہیں لگ دا منان اللہ کم اس کا مطالعہ کریں سیاسی حالات دیکھیں مذہبی حالات دیکھیں اور میں مطرم صوفیت دا زور صوفیت دا ترے پنجمہ امام دے دوری صوفیت دا دور چنگ بھلے لوگ جو نے غربہ تتام دان دیا لمبی لمبی تصویح جب بنانی گھانا جب بنانی تھکڑک لگی پئی سا کو کوئی حکومت نال نہیں سا کو کوئی سیاست نال نہیں سا کو کوئی محراب نال نہیں سا کو کوئی ممبر نال نہیں بس اسا اللہ اللہ کرنی تہل پنجمہ امام نے فرمایا ملعون اور بندہ جرار روٹی واسطے لوم واسطے خیر گرم خرم تازے چاکے جی اللہ دا ولی آیا بیٹھے کوئی پتہ نہیں بیوی کیا پوزیشن ہے کوئی پتہ نہیں بچہ دا کیا حال ہے کوئی پتہ نہیں ہمسائین کیا پھئی نب دی رشتہ دار کیر مردہ پھئی کہندہ جنازہ کہندہ تشریح کرنی کہندہ نکاح ہے مرنے کہندہ پرنے میں جی اللہ دا ولیا ترے امام نے بدن دے ہوتے آبا کبا بیل چا چا تا امام گرمی پھرکے مذہوری پھر کرنے منظر بن مقدر منقدر ایک بندہ متحص بھائی اے اولا اے فرزند رسول گرمی دے بیچ اتنی دولت ضرورت پھائے گئے جو اتنے پسین شراب گرمی دے بیچ اتنے موٹے کپڑے پاکے مذہوری پھائے کریں دے امام نے فرمایا میں مذہوری کر کے آپ ہوں اور اپنی اولاد کو تائیں بخیل نہ محتاج نہ کرنا چاہنا اور ترے پنجوے امام نے فرمایا میں نہ نے امت پیغام دے امنا چاہنا اگر حق نال کمان دے پیڑے تینی رنگ جو موت آمن شہادت دی موت اور الہ دی اتا آتی جو موت ہے کیوں حلال رزق تمام بھی آئین ای بات دے ترائے محاذ ترائے اسلام تیرے امام نے فرمایا ہر سال حاجت میں دے ابو بصیر امام دے نال جلے پیئے نا یہ سفر زیارت ہے کربلا تو بات زیارت حاجت بات زیارت ہے پیڑا پنجمائی ماں تو جلہ دید پیس نا کربلا دے نگری تے امی ابو بصیر دے موڈ دے حد رکھ فرمایا نا یاد رکھیں ابو بصیر قیامت تک آم آل ساڑی شیعہ دی دنیا چھ جنت دا نام کربلا مومنین خدا جتا نے تا کربلا بنیو تے پنجمائی امام نے فرمایا ساڑی شیعہ دی دنیا چھ جنت دا نام کربلا ابو بصیر دے میں بڑا سفر کر کے تھک چکا رہے آدھے جی مولا بڑی بھوکھ لگیے آدھے سامنے چٹان تیرے پنجمائی امام نے چٹان سینے تی میں حق داخل کی تے جی میں آم انسان پانی چھ داخل کریں گا حق امام حرمین جدا چٹان نے چو ہاتھ بہر اتنا سرخ تے اتنا خوش بودار سی بھائی اب بسی رجل میں سی بکھا دے جتنے کربلا رہی ہمیں کوئی دھوک نہیں میرے مہترم کربلا دے زائر دی تا خود معصومی خدمت کریں دے ہوئے نظر سحابی سمجھ کے نہیں زائر کربلا سمجھ کے پہلے پنجمائی امام نے خدمت دی تبی تک آواز بہتر ارجس کر سلوات پڑو بلند آواز دے مومنین میں موضوع طلانی چھیڑ بیٹھا داد کا طالب نہیں اثر کریں نہ کریں سن دو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد اقبال نے آکھا آئی کہ جلے اپنی گال پہنچا ان واسطے داد دے طلب گار ہوں میں وہ غلام ہوں دے آزاد بندے نہیں ہوں دے میں تا چاہو دے سیرت پہنچا ہونا چاہتا جتنا اثر کر من جن زندگی تے الامام و یهدی الال قرآن الامام و یهدی الال اسلام الاسلام و یهدی الال حق امام دے ذمہ داری معاشرت کیا ہے بھئی اللہ امام کو معاشرت اندر کیوں بھی جن اگر پکیش مردان ایج پانچ دی واسطے امام زمانہ اس امام بارگاہ جو موجود رہے ہیں دوسرا نوجوان میں کوئی جواب دے ہو اینا پانچ دی امام کیڑا کیڑا کام کریں دے ہو اینا ذرا سل بھائی کوئی تھوڑے دیا ذہن سوال تھوڑا بار ماہ امام اسی امام بارگاہ جو رہا میں تھوڑا ذہن کے منے دے کوئی امام دا پورا وقت کی میں گزر سی یقینا جدنی نان دی امت ہے اتنا دین ڈسیسن حالات اور حرام دی اتنی پہچان کر ویسن کہ کوئی بھی کربلا دا دم بھرن اللہ کٹی جی سکتا امت ارام آلے پاس نہیں ہوئی سکتا ایئی ہے امام قرآن آلے پاس اسلام آلے پاس حق آلے پاس معاشر خدا بترے بے آئین ایئی ترے پنجوے امام نے اس وقت ترائے قسمتیاں برائیاں اخلاقی اجتماعی اور اعتقاقی سیاسی برائیاں بھی چوتھی گل ہے کل وقت کوئی نہیں میں بیان نہ کر سمسا بھئی ذاتی خرابیاں مثلا ایک بندہ جھوٹ بلیں دے قرآنی منے دے باہاں اپنا امامی منے دے چونہ ماسومی منے دے لیکن جھوٹ کنوں زبان نہیں رکھ لی سب شئے منے دے اسلام حق دین حق نماز حق فجر اکنی فلدی اہن ذاتی خرابیاں مثلا نوجوہ نے چوکچ کھڑے کوئی شریف دیزت بھی میں دیئے امام نے ذاتی اصلاحہ اتنا زور دیتے تیرے پنجوے امام اور تھوک میں ہگل یاد آگئی غلام اے امام دا غلام دروازے دست تک دیتی کنیز نے دروازہ کھولے اس نے اپنی نگاہ بلند کی کنیز دے چہرے دید پیئے کچھ لمحات یا ہیک سیکنڈ دید رکی کنیز دے چہرے دے یا اندر ہجرے چھو آواز تیرے پنجوے امام دی اکھاں چھکا تیرے پتہ نہیں دے کوئی زمان دا امام دے اٹھا پھئے نجمان اس ممبر دے فقط دست قسم جس دے تیرے پنجوے امام دے سامنے گئے اپنا عیب چھپا مردی خاتے امام پھا دے مولا میں پھا دے علم دا امتحان پیا گھندا ہمی جو سامنے جو دیوار ہے لیکن امام کو دیکھا پتہ لگ دے یا کوئی نہ امام نے فرمایا شاہد رکھیں ایت تیوارا دیا اکھا دے کو رکاوٹ دیا امام دیا دیوار رکاوٹ کیا خیال مومنی جو پنج میں امام دیوار رکاوٹ نہیں بن دی تا بار میں دیوار بن دی جب تک میری طرف نہ دیکھ سو میں اکلا جملہ میں یہ بھائی اگر پنج میں امام دی اکھ دے گو دیوار رکاوٹ نہیں بنی تا بار میں دیوار رکاوٹ بن سک دی پتہ کیا خیال سادہ قدم اکری بار روح دے یا کوئی نہ قدام دوکھا لکھا میں جو حجر دی میں نماز نہیں پڑھی تھے میرے بار میں امام خبر کوئی نہیں نہ ضعیفہ ماں کو جھڑکا نتیا نہیں مطمئن ہومے جو پردہ غیبت آلے کوئی علم کوئی نہیں لا تن حر ہو اللہ دا قرآن جھڑھانے آدھی جھوٹت نہ کریں ایسا میں تے قرآن جھڑا پردج بیٹھے نہ تے قرآن آپ نے آپ کو غافل نہ سمجھے نوجوان جو جھڑا کم پیا کریں دا میں کوئی یوسف زہرہ کوئی نہیں دیدہ دوکھا نہ کھان فسادات اخلاقی امام تر پج میں امام نے تر بیٹ فسادات اجتماعی مثلا ہک بند اجتماعی فساد برئی لڑئی ان حرافات اجتماعی کی میں ہک بند خود شراب پین دے استغفر اللہ لیکن ہم چکی تا ہک بھی اپنا اللہ بنا رہی تا نو جوانا کنال دعوت دے اجتماعی برئی اے ای نہ سمجھے ایک ایسا بند جنہ خود شراب نہیں پین دا اڈا کھولی پہتے آکھے پیا میں دا خود شراب نہ پین دا جتنے آن دے پین شراب دے نجاست دے مو مرین دے پین ہر ہی شراب بھی جتنا گناہ دا کون بند جنہ شراب دے اسباب محیط دے دے اجتماعی برئیاں دیں تکر امام نے کنٹرول کی تا تب ودا مسلح حمالی جتنے بہار تو بھی او کھا تے بلند مسلح فسادات اعتقادی شیعہ دے اندر فرک بند پین شیعہ دے اندر مرج حیلوریہ جبریہ زیدیہ اے سارے شیعہ مذہب دے اندر خوارج اے خارجی کون امیر المومنین ایلی کو مسلمان سمجھ دے مولا ایلی تے قاتل خارجی زیدی مرج مرج مذہب شیعہ دے اندر لوگ ہن دل پاک ہوئے چوک چوک مسدور گزر دی پہ یہ دیکھو بے شک دل پاک ہوئے ازان آدی پہ یہ احترام کرو دل پاک مسجد ونیر دی لوڑی نہیں اے فقط اعتقاد رکھنا لیں امال انہ دے نزدیک ہے بھی کوئی نا امام نے فرمایا مرج آدھ نوجمان دل دل ہوتے لکھیں امام نے فرمایا انا ہم آدھ آنا فی دنیا والآخر ہر بندہ سادھا دشمن دنیا چرہے گئے اے او بد بخت انا اصا آخرا چیئے انا دشمن کرنی کیوں جو اصا من رہ نہ پو آمال تو دور کریں دیں بد عمل کریں دیں جیرہ دنیا نہیں آخرت کی دو سادھ دشمن بنیو امام بھی حدیث غلاط اور مشہد مقدس تو سا تھک گئے بس میں مختصر بھی مشہد مقدس آیا اللہ اللہ تکی بہجر ممنی تو سا نام سنو یا اسی یہ روحانی حسنی دا کمال عبوزر زمان عبوزر تکی بہجر اے حرم امام رزاج حدیث پر دے پیان پنجوے امام نے امام نے فرمایا ترائے قسمت لوگا نے آج دی مجلس دا نتیجہ پنجوے امام دی شہادت دے حوال نال مومنین دا اجتماع نچوڑی دی حدیث حرم امام رزاج امام رزاد حرام کو گواب بنا کے آیات اللہ ازمہ پہجد نے فرمایا مہد پنجوے امام نے فرمایا انہ پرائے قسمت لوگا نے اسا چود ہندی کم اٹھ روز کے رکھ جتی ہے مولد کینے پرائے قسمت لوگ پہلے پہلے امام نے فرمایا تھپڑ مار کے فرمایا چوپ رحمان ایلی یون یمشی ایلی یاکن ایلی جن کے میڈا بابا ایلی زمین تردے بھی ہن میری جدہ بطول نکاح کر کے ایلی رضا جی بچھرہ بھی اس معاشرے ملتہ نے کچھ شرم نہیں آلی جو میجے سامنے ایلی وہ خالق بیٹھا آلی جیڑی ہستی زمین تے ٹورے کھاوے پیوے جنگاں کرے سجدے کرے وہ خالق نہیں ہونا خالق دا عبد خواہ سوہ دوسرے قسم دے لوگاں نے ساری کمر ترول ڈی تی آت تک سی رو بے امر نا جنہ لوگاں کو پتی ہے جو ایسا محمد پوتر بدلی ساپو کانٹ کرنے دن تے خیران دے درواز تے دور میں دے معصوم نہیں منے دے اِم معصوم خدا بنکے پتہ نے پیغمبر نے ٹرد قرآن دکھا یہاں دوسری اپنی اہل بیت لکھائی جیڑے سادھ آمری جو تقصیل کریں دے مقصر سادھ عظمت دے قائل نہیں مومنین آج شیعہ تا دو دھڑا جو بنگئن عدھے بنگئن غالی تے عدھے بنگئن مقصر او شیعہ کنگئن جنہ اینا امام بارگام دی بنی آگ رکھی آئی جنہ تے گھار دوسان تے اسا جم میں ہاسے تے عزادار یہ حسین تے محبت عیلی خد کے آئے شیعہ تا اور تیسرے قسم دے لوگا جنہ سالی کم آر تر اتسری ہو بحار علامہ مجلسی پچیس نمبر جنگ امام رضا دے حرام ایت اللہ عزمہ بحجت نے پڑی حوال پیش پیا کرے نا فرمایا اتسری ہو بے مسال بے آدائے نا انہ لوگ ہیں سالی کمر تر روڑی ایک جیرے لوگ سالے دشمن دے پیران کون سری ہن گالیاں کردنتے انہ دے منہ لالے انہ گالیاں دی وجہ توں سالے دروازے نہیں آدائے یہ میں تھی دا پہے اللہ دا قرآن آدھا نا لات سب اللہ لات سب اللہ دی من دون اللہ تس انہ لوگ دے بھتان کون گرہ بھلا نا کو جو سالے سامنے بھتان کو سجدہ کرے نا جو سالے بھتان دی توہین کی تی یو بھتان محبت جو خالق بھی توہین چکرے سن بھئی سالے مقتب قرآن ہے نا جو قرآن آکھے وہ کچھ قرآن آدھے بھئی قرآن سامنے تی چودہ نا تکن جو قرآن پیا آدھے میں سمجھو علی پیا آدھے گھبرا گئے ہو ممنین امام نے فرمایا اگر تسائن لوگ دے مقدسات کو انہ سامنے گانیا نہ دے دے اے لوگ این رغض بھی وجہ توں اپنا نالی تنی محبت جو غرق ہو گئے جو اولاد رسول میں دروازے آمنا مناسب بھی نہیں سمجھ جی تبرہ جی تبرہ کرنے فجدی نماز پڑے ہتھ چاہ تسبیر بھئی مجھ مسلط جتنے دشمنہ میں اہر بیتن نا چاہ چاہ کے لانت کرے بھئی جی دنپت بھی فلان محل فلان عقید دے لوگ رام دن تب بھائی کہ نا چاہ کے لانت کرنا ہے عبادت کرنا نہیں یہ شرارت کر نہیں یہ دعا سنوی قریش جب پڑے جنی جدائی لانت تو جنی ابتدا بھی اوید دعا جنی ابتدا لانت جی لانت دا معصوم جس بلکہ میں ایک بڑا خوبصورت جمعہ چاہ دا چیم امام دا مطاف تواف علی جگہ تو دو زردہ پیاتے دا چیم امام کے دو محب بیٹھے پہلے کوئی امام نے سلام نہ کی تا دوسرے کوئی امام نے سلام کی تا نا لہا پوچھا مولا ہی اوی من آلا ہی ای محب وہ کوئی سلام نہیں کی تا وہ سلام کی تا نے فرمی میں امام میں جاندہ دعا دی عبادت چی فرق پہلا بیٹھا کرتا سا جی دشمن تی لانت بیٹھا پڑتا سا جی سروات میں سروات سلام کر کے عیدہ وقت اپنی طرف گھننا مناسب سمجھے جی لانت کری دا بیٹھا مائم دی عبادت اللہ نے منا چاہتا سلام مستحب بے واجب تا ہی نہیں بھی سلام مستحب بے دی لاکھ در نا قید کر چھوڑے یاد رکھ گالی مذہب اہل بیٹھ کوئی کوئی جائش ستر سال تیرے امام ایلی کو خطب جمع گالیاں دیں دیں میں ممبر دلتے تمام مذہب اہل بیٹھ نوجوان کو اپیل کر پیاد میں کوئی نحجل بلاغ مولا ایلی دا ہی کلام نکھاو چاہ جی مولا تھا ونجو تو صحیح گالیاں مرضی دیں اپنیا مرضی گردان دیں آخری گالا ابو جہل زمانہ پیامبر دا فیران زمانہ پیامبر دا فیران ہے ابو جہل اتنی دشمنی کہنے پاپ پیامبر دے نال مردان تک ای بد بخت دے آخری سان تک ای دی زبان تجرا کلام ای او بطول دے بابی دی کو اتنا بڈا اسلام دا دشمن اندہ بیٹا مسلمان تھی گیا پاپ پیامبر دے نال صحاب بکھڑے ہیں اندہ بیٹے دے سامنے ہک بندے نے ابو جہل تے لانت کی تی نبی دے چہرے دران بدل حد جا کے فرمین لا تس بو عبا خبردار ولا اندہ سامنے اندہ پیو کو گالی نہ دے میں محمد دا دین نہیں گاپ جیسا بھی ہوئے اندہ پیٹے سامنے اندہ پیو کو گالی نہیں چاہی دے ابو جہل تھوڑا دشمن رسول تھا لیکن اولاد سامنے پیو کو گالی دے منہ لیکن مومنین ساری مجال سیتہ شیوہ بن گئے ناراض نہ ہوئے میں مہر چاہی بیٹھا چاہی میں جہن دے حلال آلی چلانا میں جہن دے حرام آلی چلانا میں جہن دے دن محبت اہل کہتے امام بارگاہ چاہ ٹوپران دائے وہ حلال ہون دائے ایک تھوڑی توفیق امام بارگاہ دویج قدم آ بنی مومنین دشمن سر سے چڑھ گئے نے محبت 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 عقیدت خلوص بیار حکمہ دے والے دائیں جو ازادار جو سو سو سال حسین کو رون دے رہے جو ممبر آکے انہ لانت پہ یا کیوں حسین دے ازادار کو گالی دے منا یہ مذہب اہر بیٹھ نہیں کیوں تھوڑ سار جنہ انہ بارگا دیا بنیاد اللہ جان دوسر سال پہلے سو سال پہلے بنیاد رکھی کیا آج آمان حسین خطیب دے حق بن دے جنہ لوگ نے ازادار دیا بنیاد نہ رکھے میں انہ دے اتنی لانت بھرمار کر چھونا وہ یہ اپنے آپ کو صدح کر جی ایلی شیعہ سلام میں چاہ جائے گا بن زبان دے لق لق دے نام نہیں بن قربانی مگ دے قربانی موینین قربانی مگ دے جی بندے کو ایمان بستر کل مسجد نہیں آن سکتا ایمان کو کبر کی اٹھا کے جنت تک نہیں سکتا ایمان مضبوط کر اپنا ایمان اور ایمان مضبوط تھی دے امان دے نام امان دے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرِ إِلَّ الَّذِينَ عَامَلُوا تو وہاں دی چھٹی تھی بیچھے گئے إِلَّ الَّذِينَ عَامَلُوا وَعَامِلُوا صَالِحَات فَقَّتْ زبان دا ایمان قَافِ نَي قُرْآن پیاد ایمان عَامَلُوا جَدْا عَامَلُ مِلْمَنْي تَمَنْبَنْدَ حَبِبِ مَزَاحِ عَامَلُوا عَامَلُوا کوئی تزمینہ دے جھیڑے نہیں کوئی ذاتی جھگڑے نہیں مومنین دے علماء محبت دس گھن کے آن دے رہن دے دعا ہے خدا دی ذاتو سارے مومن کو سلام مت رکھے مومنین اصلا لوگ بڑی آسانی دے نام دین دا مزاق کر کے ٹر ویندے ہیں سب پتہ ہی کوئی نہیں کوئی دین تے کتنی قیمت ادا کی تھی علیدیاں نوحاں تے دھیاں میں علید پتر نہیں آکھے میں علیدیاں دھیاں آکھیں ہیں مرحبا دا حمیدی ڈھل دی دی گے رہی تے حقہ لئیے میں ینتا دے بلل حسین جنہ جنہ حسین دی لاشتے گھوڑے بھجاؤنے نہ بہی را بنجے مومنین معاف فرمے سو ناراض بلکل نہ ہو سو لمبی گفتگو کر کھنا تھکا منا مقصود نہیں نوجوانہ تک چند گہلیں پہنچا منا مقصود ہیں جلے ہی اعلان کیتے ہیں نوجوانوں کہ جائیں جائیں گھوڑے بھجامنین آمین ڈھیر سرے گھوڑ سوارین دی فوجی چو بہر نکلن تے آہدین تائیں کیا سمجھے جملہ سنیں تائیں کیا سمجھے اے ساریاں لاشاں حسین آگو بے بارے سن آسا جنگ اچھتے جا ساتھ لیتے آسا حسین دے پتر مارن بھیرا مارن لیکن سادے سجن بھی نال کٹھے پہن آسا پہلے اپنے سجنہ دیاں لاشاں چاہے سون جڑیاں بچ منجنی پیچھے مرضی نال گھوڑے بھجیں دا رہاں مومنین حبیب دے رشتہ دار بھجیں انہا حبیب دی لاش چاہیے زہیر دے بھجیں انہا زہیر دی لاش چاہیے جان دے رشتہ دار بھجیں انہا جان دی چاہیے میں کو معاف فرماوے کج اہلی اکبر دے رشتہ داری آئین انہا کہ اہلی اکبر سادے ایسا گھوڑے نہ بھجان ریسوں کج این امال بنین دے بچڑے اباس دی لاش چاہیے ادن اباس سادے گھوڑے نہ بھجان ریسوں فضاہ دیئے میں ڈی دی بھئیان اس میں لے علی دی دی دے چہرے تھے موت دی زردی آئیے اے میں کئی باری میرے چہرے تو لے کیا دیئے اما فضاہ انہا مسلمانہ جو کوئی نہیں جیڑا آکھے حسین سادے مرحبا سبحان اللہ ایک جملے دے تیری عبادت فضاہ دیئے میں علی دی دی دے چہرے دے دی دی پئی ہم موت دی زردی آئیے مومنین ساریاں لا شان دے سجان آگئیں میں کو معاف کریں روایت آئیے دولا شام بچ گئی ہیں ہیک زہرہ دا لالے بھی عرب آبدہ چانے اللہ اکبر اوہ نوجوانہ میں کو جولت نہیں میں اگلا جملہ کی میں بڑھا جدہ بہرہ محرم کو سید سجاد آئی نا کپرہ بڑھا آمان تیر بنی اسہ دالے جدہ کپرہ بڑھ گئی ہیں نا ایمیں نکے نکے ہتھ بن کے آدن مولا اسہ ڈٹھے تھوارے بابے تھے سینے تے کچھ گوشت دے ٹکڑے پھئے ہن تڑ پھئے سجاد آدھے گوشت دے ٹکڑے نن میڈے اسغر بھیرا دی لاش نرم حدیاں آئی نرم جوڑ ہن گوڑا دے سنبھا دے نالا لگیا اینج گوڑے بھجر جو میڈے بابے تھے سینے نے میڈا بھیرا پامالو عجرکم اللہ عجرکم اللہ حالیں بھیرا دیاں بس ہیک جملہ بھیا یقین فرمیسو تھواری محبت پڑا گئی ہے اتنے زیادہ سکت نہیں اتنا پڑھن تے دل کوئی نہیں تیری محبت پڑا گئی ہے ہیک جملہ بھیا اچھا سون عجیب رشتہ ہی بھیانتے بھیرا دا کوئی عجیب اللہ نے محبت پاتی ہوئی بھیانتے بھیرا دے رشتے اگر کہیں بھیانتا بھیرا غریب ہوئے نہ مزدوری کرے سارا دی تغاریاں چاہتا ہوئے اگر او بھیرا مرون یہ تدی تے بہے کہ بھیان اے وین نہیں کریں دی تو میڈا غریب بھیرا ہاں میں نہ بھیان ہمیشہ دیے ہائیو میڈا بادشاہ بھیرا ہائیو میڈا سلطان بھیرا بھامیں بھیرا غریب ہوئے بھیانی غریب نہیں یہ دیا اوہ مومنہ مکی میں پڑا جنہ آئینہ زینب تے ڈیٹھی اس بھیرا دی غربت این رنگ جو مسلمانہ نے غریب کی تے جو قبر تک زینب آ دی گئی ہے ہائیو میڈا غریب بھیرا اوہ ہائیو میڈا مرحبا مرحبا کوئی این غریب تھے اکبر دا بابا کیوں وہ تے روندیاں ہیں سردیے گرمیے بارشے بدلے ساری قوم نوجوان بچے بزرگ ماما بھینا بچوں کو چاکے ہکو اعلان تھے مجلس حسین تھے سارے پہنچ میں تھے کیوں گرمی بھول میں دیئے سردیاں بھول میں دیئے کیوں مومنین روئے دیئے اگر کوئی میرا بھائی آہل سنت آیا بیٹھے جملہ ہوتے بستے پیا پڑھنا کوئی بندہ دنیا تو ٹورے نہ ماما شیعہ ہوئے یا سنی اعلان ہوتے فلانا بندہ دنیا تو ٹور گئے اتنے وجہ جنازہ ہو سی برادری وصیب محل اعلان کو اطلاع ہوئے اصلا لوگ محبت نال رہن دے ہیں ماما اہل سنت دے گھری جنازہ ہوئے تھے ہمسائیہ شیعہ پانی گھنویں دیں چامہ گھنویں دیں کھانے گھنویں دیں تنیا بی چھین دے ہیں ایتا موت چھو رج گئے ہیں ہونے دور دے مہمان آسن ایتا موت چھو رج گئے ہیں انہ دے دروازے تے جنازہ پیئے جنہ لاشا ہوں میں نوارے ساندھے ہیں اصلا روندے اس گلوگ دے ہیں جو ہیک اعلان دہمی دے ڈھل دی دی گیری ہوئے اوہ غیرت علی کون قیام بندے نہیں کیتا کیتا ہی چبریل سنا ما ادھے علا وقتل الحسین و کربلا لوگو تسیاں بھیڑی دا تسا بھیڑا مارا گئے انہوں میں تھوڑے کل پوچھ دا اعلان تو بعد لوگ کھانے چاہ کے دوڑیں مومنین میں سوچ کے جواب دے میں پانی چاہ کے بھجین جو ترائی دیاں دیاں تسیاں محمد دیاں دیاں نہ پانی چاہے نے نہ کھانے چاہے نے ایم امبر دے تقدس دے قصہ میں حتہ چبل دیو ہی بھا چاہے نے آپ نے سا جہندے درواز دے تے بہتر کٹھا پیا ہوئے مکانہ ہی میڈی ویڈی ہیں میرے سامنے غیرت مد چہرے بیٹھے ہو ہک دہ ہک جملہ تھک گئے میرے کوئی گلہ بھی نہیں میں کنا سوچ کے نہیں آیا جو میں اتنا روح آمد ہے اتنی عبادتیں جتنی کر سنگیں آپ دسا جنگل ہائی پردے سائی تو آدھے گھاری چی دھییاں تے بھینا ہو سن آپ دسا جنہ پردہ دارانے کدہ ہاں بد ماشاں کو ڈٹھے ہی نہ ہوئے گھاری چو مردی نہ ہوئے چھوڑا مان اللہ کوئی نہ ہوئے لوٹان آلے اندیر آونیاں جڑیاں پردہ دار کھڑیاں ہوں دیاں انہ دی حالت کےڑی ہوں دی مومنین جڑی بڑی پردہ تار ہوں دی چھوڑیاں بھج بھج ہوں دی کاندھ دا اولا آوان کھڑیاں دیاں روایہ تا دیئے یلوزنا بازو ہننا بے باز جڑا شمر کمینا نیزا چاکے اندر آئے نا حسائن دیاں چھوڑیاں دیاں انہیں بھجیاں جتاں زینب کھڑی ہے رو رو کے آدیاں نا پوپیاں ماں سارے پیوں دا کمینا کاتل سارے بر کے لٹان آگئے مرحبا مرحبا اساکین مجڑے خیرہ تلکاں زینب دی کاندھ نال کلسوم نے پیشانی لئے کلسوم دی کاندھ نال کبرا کبرا دی کاندھ نال رو کے آدیا دی کاندھ نال سکینہ ہی میں صاف لگ دی گئیے ماں فرما میں جڑا شمر نیزا چاکے اندر آئے ایڈیا پردہ دارا نمون دے بھار جھان پائیں ریو آیات آدیا جڈا اٹھین کمیزا دے رنگ لال مرحبا اللہ توڑی پردہ دارا دے بھرکا دے حفاظت فرما وابیوہ وابیوہ اینا حتہ نال نئی اینا نیزا نال بھرکے لہین اللہ اکبر جڈا لے گئے نا بھرکے موں پھر گئے مدینہ لے پاسے آدیا نا 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 آدیا چنگلہ چلوٹیاں گئے اللہ اکبر اللہ اکبر شاء اللہ دنیا دے غم جھ کڑا نہ رویں جڈے بزرگ بیٹھنے ترائے لفظ جاڑا سائے پردہ رہا دے آلہ جے رومنہی تو توجہ فرما میں آدیا نا پہلے کٹھانے وابیوہ تو لٹھانے غال خیمانو بھالائی مرحبا مرحبا اگلا جملہ ہوئی پردہ رہا دے آلہ بھائی میں لئینے جی میں شکاری چنگل کو بھالائیں دے او جوانا کوڑا مشہدہ اوزی اللہ نا کر رہے کئے پرندے دے بچے رہا دے ہوں میں جڈہ بھالا گھنے پرندہ چیک داوی ہے اپنے بچہ تے دھان داوی ہے حمیدہ دے جڈہ زینب دے خیمانو بھا زخمی پرندے آگوں بھرا دے یدیمہ تے چھڑ دی رو رو کے آدھی آئی میڈہ غازی ٹور گئے مرحبا مرحبا شلہ دنیا دے گھا مجھ گڑا ہندر آئیں آدھی آئی میڈے بچہ مانا لے ٹور گئے خیرت علی قوم لوٹ دا پرنا سو کھئے لوٹی جنا مشکلے میں نماؤ فرما میں جڑا بدماش انکی میں لوٹانے میڈو رکھے جی میں زیور پا تکھنیاں ہن لہاک دینے حمیدہ دے میں ڈٹھے چار سال دی بچی آئی دامن کن بھا فراد دے پاسے بھج دی آئی آدھی آئی چاچا چاچا میڈے دامن کن بھا حمیدہ دے میں کتر سائے میں بچی دی بھا بجھا ماں آدھے جڑا میں بھجنا شروع کی تے آدھے میں مردہ مو مستو رہی میں پانی پیتی بدہ ہمو درہی دیاں دی تسی آئی نئی بھا ج سکتی مسوما چاند کجماتے موند بھار جھنیے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھی تمہا چا نہ مارے میں حسین موسیقی موسیقی